آدمی کو خوام بنائیں اللہ سبحانہ اللہ تعالی تو مین کیا ہے آدمی کیا ہے خوام ہے عورت پر تو مین کا کیا ہے درجہ دیا گیا اللہ تعالی وومن کے اوپر کیوں بیما فضل اللہ بادہم علی بادہم و بیما انفق من امبالہ کیونکہ آدمی جو ہے نا ڈسکرائب کیا گیا ہے خوام عورت کے اوپر اور خوام کن ہے وہ انسان جو اپنی ہر چیز اپنی زندگی کے آپ کے اوپر لگاتا سپین کرتا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ریسپونسبلیٹی ہے کہ وہ اپنی خوشی سے ریسپونسبلیٹی لیتا کیونکہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے قوام عالی تو کونسٹینٹلی اس کی جو ریسپونسبلیٹی ہے اس کے شولڈرز پر اس میں ایک اللہ تعالی اس کو ایک آنر دیئے اور یہ ہیوج ریسپونسبلیٹی ہے اور آدمی کا کام ہے کہ وہ خوامونا عالن نیسا ہے عورت پہ وہ خوام ہے مطلب he has to take care of the woman تو عورت کا خیال رکھنا ہے اس کا انچارج ہے وہ اس کی ریسپونسبلیٹی ہے وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی شیپرڈ ہے اپنے گھر والوں کے لیے تو شیپرڈ مطلب رائی ہے اب سمجھئے کہ آپ کے husband اگر earn نہیں بھی کر رہے تو بھی اللہ تعالی ان کو خوام بنا ہے جو آدمی earn بھی نہیں کر رہا اگر financial ہی تھوڑا ویک ہے لو ہے پھر بھی وہ خوام ہیں الرجالو خوامونا عالن نیسا کیونکہ اللہ تعالی بول رہے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ وہ خوام ہیں وہ آپ کے caretaker ہے چاہے وہ آپ سے عمر میں چھوٹے ہو بڑے ہو بہت زیادہ بڑے ہو وہ financially weak ہو strong ہو doesn't matter وہ خوام ہیں آپ ان کو respect دینا ہے پھر اور اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جو بھی وہ spend کرتے وہ ان کے لیے obligation ہے اچھا اگر عورت آدمی پہ spend کر رہی وہ obligation نہیں ہے لیکن اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پر فضل ہے اگر آپ financially آپ کے پاس crisis ہے تو that's okay that's fine لیکن خوام کون ہیں آدمی ہیں اگر عورت ان پہ spend کر رہی that's fine اور ایک دوسرے پہ اور دیکھئے آدمی کو اللہ تعالی کتنا بڑا درجہ دیئے کہ عورت کا take care کرنا ہے اور جب شادی ہوتی مہر کون دینا عورت تھوڑی دینا آدمی دینا ہے تو اللہ تعالی اتنی نیکی کمانے کی opportunity دے رہے اور عورت کو ایک queen کا درجہ دی ایک اچھا سے اس کو اتنا protection مل رہا لیکن عورت کو کیا کرنا ہے سالیحات رہنا devout رہنا ہے چیست رہنا ہے حافظ رہنا ہے حافظ لیل غیب وومن کیا کرنا ہے اپنی چیست کو گارڈ کرنا ہے ہزبین کے اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کیونکہ عورت کو اللہ کی ون شرک کرنا ثن ہزبین کا take care کرنا اور ہزبین کے take care میں شرک شرک کے بات شرک کرنا ہزبین کے take care میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے اور گھر کا خیال رکھنا ہے بچوں کا خیال رکھنا ہے کوئی سیکرٹ دوستیاں یا غلط کاموں میں involve خیال ہوں اگر آپ جب بھی کر رہے وہ آپ کا فضل ہے اچھے زید اور یہ زندگی کیا ہے quickly پاس ہو جائیں گی لیکن سب سے اچھی چیز کیا ہے اگر آپ کی بیوی رائچیس ہے اچھی وومن ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرمائے کہ رائچیس وومن وہ اپنے ہزبین کے لئے اچھی ہے اور وہ انسان فورچنیٹ ہے کہ اس کا لائف پارٹنر ایک رائچیس ایک سال عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے یہ اگر کوئی عورت آدمی جو بھی کمارا اس میں سے اگر وہ سپینڈ کرے تو وہ بھی ایک نشوز کیا ہے نشوز مطلب بس رسپیکٹ فل ہو رہے ہیں ہزبین کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں یا شاؤٹ کر رہے ہیں اس کے پار یہ منع ہیں تو نشوز کیا ہے ایرگنس بھی ہو سکتا ال کانڈک بھی ہوتا انفیڈیلیٹی بھی ہو سکتی تو ہم اللہ سے ڈرنا کسی اور کے ساتھ دلچسپی اور دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ کیا بول رہے ہیں کہ پہلے ان کو ایڈوائز کرو اچھے سے سمجھاؤ اگر وہ عورت نہیں سمجھی تو پھر کیا کرو ان کو تھوڑا سا سٹرائک کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ان کو مارو نہیں ان کو ڈسپلین کرنے کے لیے تھوڑا صدارنے کے لیے اتنا مطماردوں کہ بہت زیادہ ہٹ ہو جائے اگر وہ سن لے اور چیزیں صحیح ہو جائے تو اللہ دیکھنے والا ہے جاننے والا مطلب husband and wife کیا ہے ایک دوسرے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو پسند آسکتے کچھ چیزیں نہیں پسند آسکتے کوئی بھی ہنڈرڈ پرسن ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتا لیکن ایک دوسرے کو understand کرنا ہے reconcile کرنا ہے چیزوں کو بیٹھ کے بات کرنا ہے resolve کرنا ہے کیونکہ باز وقت کوئی habit سے اپنی ریٹیٹ ہو سکتے آپ کی habit husband کو پسند نہیں آسکتی husband کی habit آپ کو پسند نہیں آسکتی it's quite possible لیکن اچھی بات ہوئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں حدیث ہے جو اللہ پہ believe کرتے اور آخرت میں اور کوئی بھی بات ہے تو اچھے terms میں بیٹھ کے بات کر کے اس کو solve کرنا چاہیے مطلب کوئی بھی بات ہے حدیث کا مفہوم کیا ہے کوئی چیز بھی ہے تو kind رہو towards women مطلب اس میں یہ ہے کہ کوئی بات آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اور ہارش اور رول مت کرو کیونکہ اس میں یہ مفہوم بتایا گیا ہے جو عورت جس حدی سے create کی گئی ہے اس کا rib کیا ہے کروکٹ جائیں گی تو حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اچھے سے سہی سے سمجھ جائیں گے اور حالات اچھے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو حام مت کرو ایک دوسرے کو تکلیف مت دو کیونکہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو آپ کو رہنا ہے تو اگر ہم اصلاح کر لیں ایک دوسرے